السلام علیکم اگلی چوبیس گھنٹوں کے دران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اگر اس وقت موسمی سسٹم پر نظر ڈالی جائے تو یہ کا مغربی نظام جمہو کشمیر پر موجود ہے جبکہ ایک اور مغربی نظام افغانستان پر اس سے پیچھے ایک اور مغربی نظام ایران پر موجود ہے جو کہ اس ہفتے کے دوران ایک کے بعد ایک پاکستان میں بارشوں کا سبب بنے گئے اور انشاءاللہ اچھی بارش ہے پاکستان کے مختلف وسطی اور شمال علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی فیلحال اگر بات کی جائے موجودہ صورتحال کی تو آج صبح کے عوقات میں بھی پنجاب کے بیشتر مقامات پر کافی شدید دھوند چھائی رہی اور آج دن میں بھی شمال علاقوں میں دھوپ نہ ہونے کے برابر رہی ہے تاہم جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھوپ دیکھنے کو مل گئی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل داخل ہو رہے ہیں جو کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے درہاں جو مغربی بلوچستان ہے جس میں کوئٹہ چمن زیارت کی لصحف اللہ قلعہ عبداللہ بارخان نکنڈی یہ علاقے شامل ہیں ان علاقوں تک بارش کے امکانات موجود ہیں اور برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی تفتان پیشین اور تربت گوادر کے علاقوں میں بھی بادل بن سکتے ہیں لیکن اچھی بارش کا امکان تربت گوادر اور مارا جیوانی پسنے خوزدار ان علاقوں میں نہیں ہے پھر بھی ہلکی فلکی بارش کہیں کہیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو خیبر پختونخواہ کے جو مغربی علاقے جات ہیں جس میں تورخم پاڑا چنار اور پشاور یہ علاقے شامل ہیں ٹانگ ان علاقوں تک بادل ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو بارش کا سبب بن سکتے ہیں تاہم مطلب عبرالود رہے گا فیلحال کسی خاطر خواہ بارش کا امکان تو موجود نہیں ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران پھر بھی ان علاقوں میں دھوپ نہ ہونے کے برابر رہے گی کل بھی اگر گلگت بلتستان اور کشمیر کے بات کی جائے تو گلگت بلتستان اور کشمیر کے تمام علاقوں میں ہمیں امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برباری کا سلسلہ جاری رہے گا اگر بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب کے شمال علاقوں میں آج بھی بادل موجود رہے اور دھوپ نہ ہونے کے برابر رہے راولپنڈی اسلام آباد سے ہلکی فلکی گوندہ باندھی کی اطلاعات بھی مصور ہوئی ہیں فیلال کسی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران نہیں ہے تاہم انیس جنوری کو امید ہے کہ کل شام رات سے انیس جنوری کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں جس میں خطہ پوٹھوار بلائی پنجاب شامل ہے ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی اگر دھونڈ کی بات کی رہے تو آج رات اور کل صبح بھی پنجاب کے بیشتر مقامات پر دھونڈ بننے کے امکانات موجود ہیں یہی صورتحال برچستان کے مشرقے اور بلائی سندھ کے علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے مشرقی جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آزکتے ہیں وہوں میں فیلحال کمی ہے اور نمی میں زیارتی ہے جس کی وجہ سے دھونڈ بننے کا یہ عمل فیلحال آنے والے دنوں میں بھی کمی اور زیارتی کے ساتھ جاری رہے گا سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بیشتر مقامات پر فیلحال موسم خوشک رہے گا کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے جو سسٹم اس وقت تفغانستان پر موجود ہے یہ سسٹم اگلے چوبیس سے بہتر گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ جمعہ سے سموار کے دوران ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا کشمیر اور شمال مشرقی شمالی پنجاب میں مختلف مقامات پر شدید موسمی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے شدید برہباری کے امکانات بھی موجود ہیں لینڈس ریڈنگ کا خطرہ بھی موجود رہے گا تو سیاہ حضرات آنے والے جو ایک ہفتہ ہے اس میں محتاط رہیں اور پہاڑی علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کریں اگلی اپریٹ تک کے لئے اجازت دیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ نیکھے بان